مارا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم نے جو اس کام کو شروع کیا تھا وہ ایک مہج ایک اصول پر شروع کیا تھا لیکن آج وہ اصول ہمارے ٹوٹ رہے ہیں میں اپنے جماعت کے ساتھ یہ سب دیکھو یہ پوری جماعت غلط نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں چند لوگ جن کی غلطی کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں شدت اور جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ اس میں ایسے اور شدت بھر اور ایسے غصے والے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اوپر جو ہے زبردستی دین کو تھوکنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا آیت القرصی ہے آیت القرصی جب ختم ہوتی ہے اس کے فوراں بعد لا اقراحہ فی الدین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کو آپ دین کے لئے مجبور نہیں کر سکتے اگر کسی کو دین پر لانا ہے تو اس کو اچھے اخلاق سے قائل کریں جب اچھے اخلاق سے قائل نہیں کریں گے تو خود بخود عالمی دین کلمہ پڑے گا حضرت حسن امام حسن آپ سب کو معلوم رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا گھر تھا یہ ان کا گھر ہے ان کے گھر کے برابر میں یہودی کا گھر ہے اب یہودی کا جو گھر ہے نا اس کی جو بیت الخلا ہے وہ حضرت کے گھر سے ٹچ ہے اب یہودی کو نہیں معلوم لیکن ان کی جو بیت الخلا ہے یہودی کی وہ بیت الخلا کے پیچھے سے پائپ ٹوٹ گیا اور وہ پائپ ٹوٹنے کی وجہ سے ان کا جو پورا گھر کا جو بیت الخلا جو پاخانہ وہ کرتے تھے تو پورا پاخانہ امام حسن کے گھر میں آتا تھا سمجھ میں ہیں آپ کو بات کہ ان کا وہ پائپ جو تھا پاخانہ کا وہ ٹوڑ گیا اب پورا پاخانہ کے گھر میں گر رہا ہے لیکن انہوں نے ابھی اس یہودی سے کہا نہیں یہودی سے کہا نہیں ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا مہینے ہو گئے سال ہو گئے جب ایک سال کے بعد جب ان کو زہر دیا گیا جب ان کی انتقال کا وقت ہوا تو اس یہودی کو بلایا کسی کے ذریعے سے یہودی کو بلایا اور جتنے لوگ گھر میں تھے سب کو بھیجا دیا سب کو بھیجانے کے بعد اس کو بتایا دیکھو میرا تو وفاد ہو رہی ہے میری وفاد کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور اس گھر میں آئے تو میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں کئی سال ہو گئے آپ کا گھر کا جو پاخانہ کا پائپ ہے وہ ٹوڑ گیا ہے پورا پاخانہ ہمارے گھر میں آ کے جمع ہوتا ہے جب اس یہودی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا یہ کیا ہے تو حضرت آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں میں کہا کہ نہیں میرا ارادہ یہ نہیں کہ میں کسی کا دل توڑوں کسی کا دل دکھاؤں ٹوڑ گیا یہ آپ کی گلتی نہیں تھی لیکن میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی اور اگر اس گھر میں آئے گا تو اس سے کہیں آپ کی لڑائیں نہ ہو جائیں اس کی آنے سے پہلے پہلے آپ اس کو بند کریں جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو تمہیں بند کروں پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھیں دیکھو اچھی باتوں سے قائل ہوئے نہ تو ہماری شدت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے جو ہے آج یہ ہمارے اوپر پابندی لگ رہی ہے میں جماعت والوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو انہی اصول کے مطابق چلائیں جن اصولوں پر مولانا عیاس رحمت اللہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے نمازوں کے بعد آپ اعلان کرنے کے بعد دروازے پر نہ کھڑے ہو کسوں کو زبرتستی نہ بولائیں اعلان اس لیے رکھا ہے کہ بھئی نماز کے بعد دین کی بات چلوں گے اب تشریف رکھے اعلان ہو گیا اب کوئی بیٹھے تو ٹھیک ہے نہ بیٹھے تو کوئی ٹھیک ہے ورنہ مشورہ ہے مشورہ ہمارا پانچ میٹے کا ہونا چاہیے اب مشورہ ہمارا میں ایک مسجد کو کہا میں نام لینے نہیں چاہتا تو وہاں پر سات بجے لوگ لکل رہے تھے بھلا سات بجے کیا کوئی نکل رہے ہیں بھلا دا مشورہ ہوا ارے چھے بجے نماز ہوتی نہ بھائی چھے بجے نماز ہوتی سوہ چھے بجے نماز ختم ہو جاتی پانچ میٹے میں تعلیم یہ سات بجے مشورہ اب ہم نے اس مشورہ کے اندر اپنے ہماری دیوت امام صاحب کی دیوت موزین صاحب کی دیوت مسجدوں کی جو متولی ہیں مسجدوں کے ذمہ دار ان کی دیوت تو ہم اپنے مشورہ کو ذیوت سے پاک کریں اپنے مشوروں کو ذیوت سے پاک کریں ہمارے آدھ آدھ گھنٹے کے پونہ پونہ گھنٹے کے مشورہ ہو رہے ہیں یہ کیسا مشورہ ہے مشورہ صرف پانچ بڑھ یہاں بھی ہوتا ہے مشورہ روزہ نہ ہوتا ہے پانچ منٹ میں ختم دو منٹ میں لکھتے ہیں دو منٹ میں تعلیم کرتے ہیں ایک منٹ میں کارا گزاری پانچ منٹ ختم یہ ہے مشورہ یہ آدھ گھنٹے کا مشورہ اور مشروع میں لوگ کی غیبتیں چل رہے ہیں امام صاحب کی غیبت کہ امام صاحب لیٹ آ رہا ہے امام صاحب یہ کر رہا ہے مول صاحب کی غیبت بھئی جس امام کے پیچے آپ نماز بڑھتے ہو آپ اگر اس کی غیبت کرو گے تو آپ کی نماز سے بھی قبول نہیں ہوگی اگر اس میں کوئی کمی ہے غلطی اس کو بتائیں بھئی آپ کی یہ غلطی ہے تو اپنی غلطی کی اصلاح کرے گا وہ جو اصلاح کرتا ہے وہ دوست ہوتا ہے اصلاح کرنے والا دوست اب میری کوئی غلطی ہے پہ میں نماز پڑھتا ہوں غلطی سب سے ہو جاتی ہے میں بھی اسی معاشرے کے اندر رہا تمہیں آسمان سے نہیں آیا میں بھی یہی رہا تم آپ کے درمیان میں بھی وہی کھاتا ہوں وہی پہنتا ہوں اسی زمین پر رہتا ہوں تو غلطی سب سے ہو جاتی ہے اگر کسی کو غلطی ہو تو اس کو بتائے جائے بھئی امام صاحب آپ کی یہ غلطی ہے موجین صاحب آپ کی یہ غلطی ہے آپ موجین کے ذمہ داروں آپ کی غلطی ہے لیکن موجین کے ذمہ داروں کی ریبتیں لے گئے بیٹھ جانا ان کی برائیہ کرنا اب ہمارا مشورہ آدھ اگھنٹا کا ہو گیا جب ہمارے مشورے کے اندر وہ سب باتیں چھوڑ کے یہ باتیں ہوئیں گی برائیہ ہوں گی لوگوں کی تو پھر ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی تو ہم اپنے مشوروں کے غلط سے بات کریں اور ہمارے دل کا جو بغض ہیں بھئی یہ شورا والے ہیں یہ مرکز والے ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں ان بغض تو ختم کرے ہم ان بغض تو اب یہ بات شروع کرتے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں یہ بات کی شروع کریں بھئی یہ بات تو شروع کرنی پڑتے ہیں مجید کسی کا اب آپ کو گھر نہیں ہے مجید اللہ کا گھر ہے مجید کو جو بنایا گیا ہے یہ خادمیہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ اور وہ رحمتِ نازل فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے انہوں نے جو یہ مسجد کو بنایا ہے کسی کے نام سے نہیں بنایا اس میں فلحہ آدمی آئے گا فلحہ نہیں آئے گا اب یہاں پر کتنے لوگ بیٹے ہیں سارے ایک طبقے کے لوگ نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جماعت میں جا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں جا رہے ہیں لیکن جو جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں جو نہیں جا رہے ہیں یا جو نہیں جا رہے ہیں ان لوگ غلط نہیں سمجھنا بھئی مرضی ہے اپنے دین کے اپنے واسطے جا رہا ہوں میں اپنے ایمان بنانا ہے مجھے اپنی دس سورہ یاد کرنی ہے مجھے اپنی سورہ فاتح یاد کرنی ہے آیت الکرسی یاد کرنی ہے جو جا رہا ہے ٹھیک ہے پارا ہے جو نہیں جا رہا اس کے خلاف بغض نہ رکھیں ارہ انہیں نہیں جاتا ہے انہیں کائی کو نہیں جاتا یہ غلط ہے یا اپنے باتوں سے اپنے رہنوں سے ان باتوں کو بالکل نکال دیں بالکل نکال ان باتوں کو تو اسی طرح جو مسجدیں بنائی گئے یہ نہیں اللہ کا گھر ہے یہ سب کی نہیں بنائیں گے اس میں کوئی بھی آسکتا ہے اگر کسی کو کام نہیں کرنا تو وہ یہ کہہ سکتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے بھئی میں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ اس مسجد میں فلاں نہیں آئے گا فلاں کا دروازہ بن کرو یہ تو غلط ہے بات اللہ تعالیٰ کو قلق قیامت کی دن کیا مجھے دکھاؤ گے ایک آدمی کو اگر ہم مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں بڑی مشکل سے کوئی آدمی آیا ہے ایک تو لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی مسجد میں آ بھی گیا ہم اس کو روک رہے ہیں اگر اس کا دل دکھانا میں نے بھی بتایا نا کسی مسلمان کا دل دکھانا کعبے کے توڑنے سے بڑا گناہ ہے دوسرے فرمایا ہے کعبے کو توڑ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کے دل توڑنا اس سے بڑا گناہ ہے تو اس لئے ہم مسجد میں آنے سے کسی کو نہ روکے کوئی مسجد میں آ سکتا ہے اور جماعت کے خلاف یا جو جماعت والوں کے دل میں جو بغزے اس کو بھی نکالے اور جو ہمارے جماعت کے خلاف جو بغزے اس کو بھی نکالے میں نے پچھلے جو میں بتایا تھا کلمہ پڑھنے والا ہر آدمی ایک دوسرے کا بھائی ہے ہر آدمی مسلمان ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہر آدمی ایک دوسرے کا بھائی ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے اتنا وقت نہیں ہے مولانا سلحمت اللہ علیہ کی باتیں پوری ادھری لے گئی انشاءاللہ وقت میرے تو پھر کبھی پتہ نہیں کوشت کروں گا